اسلام علیکم میں ہوں فیصل طارد آج سولہ جون ہے اور آج دن ہے جمعیرات کا اس ویڈیو کے اندر کچھ بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں سب سے پہلے خان صاحب کے متعلق بات کرنی ہے کہ خان صاحب دوبارہ پوری طاقت کے ساتھ میدان میں آنے جا رہے ہیں آج خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے خطاب گیا اور وہاں پہ خان صاحب نے کہا کہ میں تگڑا پاور شو کرنے جا رہا ہوں جس سے یہ امپورٹڈ سرکار ہل جائے گی اس کے بعد پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے اور اس میں بھی یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی سیاسی سرگرمیوں میں تیزی لائے گی پی ٹی آئی لوگوں کو آگاہ کرے گی کہ ان کے دورے اقتدار میں کتنی مہنگائی تھی کیا آداد و شمار تھے پٹرول کا ریٹ کیا تھا بجلی کا ریٹ کیا تھا اور اب تین مہینوں کے اندر اندر کتنا اضافہ ہو گیا ہے تاکہ پاکستانی اچھی طرح سمجھ سکیں کہ اس سازش کے نتیجے میں جو حکومت وجود میں آئی ہے اس نے ملک کا کس طرح سے بیڑا گھر کر دیا ہے تو کپتان نے پوری طاقت کے ساتھ میدان میں آنے کا فیصلہ کر لیا ہے کل خان صاحب لاہور پہنچ رہے ہیں وہاں وہ پنجاب کی قیادت سے ملیں گے اور اس کے بعد جو پنجاب کے اندر زمنی الیکشن ہو رہا ہے اس کی تیاریوں کے حوالے سے اور بھرپور جو اب عوامی رد عمل آنے جا رہا ہے کیونکہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں اور لوگ گصے میں ہیں ساتھ یہ ایک اور خبر بھی آپ کو بتا دوں پینسٹ روپے پینسٹ روپے مزید پیٹرول مہنگا کرنے کے لیے بھی اس وقت سوچا جا رہا ہے سابق وزیر خزانہ شوقت ترین یہ کہتے ہیں کہ ابھی پینسٹ روپے کا ایک بڑا اضافہ یہ حکومت دوبارہ پٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں کے اندر کرنے جا رہی ہے لہٰذا یہ ایک ایسا وقت ہے جب عوام پیسیوی ہے عوام کو ضرورت ہے ایک ایسے قائد کی ایک ایسے مسیح کی جو ان کی خاطر آواز اٹھائے اور وہ ان کے ساتھ چلے کیونکہ اس وقت وہ لوگ جو کٹڑ نول لیگی تھے یا ایمپورٹڈ سرکار کی حمایت کر رہے تھے ان کی بھی چکھیں نکل چکی ہیں وہ بھی اس ایمپورٹڈ سرکار کا آپ دفاع نہیں کر سکتے تو لہٰذا پٹرولیوں مسنوات کے اندر مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے اور دوسرا نمبر پہ خانسہ برپور طریقے سے دوبارہ میدان میں آنے جا رہے ہیں اچھا جی بجلی کی قیمت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سات بجے کے بعد تمام کمرشل ایکٹیوٹیز بند کر دی جائیں گی لہذا کمرشل بجلی پروائیڈ کرنے والے جتنے بھی فیڈرز ہیں ان کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ رات سات بجے سے لے کر دس بجے تک آپ کمرشل بجلی بند رکھیں لہذا اگر کوئی دکان کھلی رکھنا چاہے بھی کوئی بازار کھلا رکھنا چاہے بھی تو وہ کھلا نہ رکھ سکے تو لہذا اس سلسلے میں بھی وزیر آزم کو سمری بجوا دی گئی ہے کہ ہر کمرشل علاقے میں سات بجے سے لے کر دس بجے تک بجلی بند ہوگی مارکیٹ میں ایک افوا پھیلائی گئی ہے کہ شیخ رشید عمران خان صاحب سے ہاتھ کر گئے ہیں وقار ستی جیو نیوز کے ریپورٹر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ شیخ رشید عمران خان کو سیاسی طور پہ الودا کہہ دیا ہے کیونکہ عمران خان کا بیانیاں مزید سٹرانگ ہوتا جا رہا ہے اور مزید ترش مزید سخت ہوتا جا رہا ہے شیخ رشید ہمیشہ سے جی ایچ ٹو کے ساتھ مل کر سیاست کرتے ہوئے ہیں لہذا اب شیخ رشید کی برداشت جواب دیتی جا رہی ہے اور شیخ رشید اتنا زیادہ پریشر دباؤ برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں لہذا اس پر فوری طور پہ شیخ رشید کی جانب سے تردید آئی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں یہ اطلاع غلط ہے اور اس کے علاوہ شیخ رشید نے آج ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا ہے جس میں انہوں نے آئی ایس پی آر کو رد عمل دیا ہے اس پر رد عمل دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں آکے تشریح کر رہے ہیں اس وقت بجڑ پہ بات نہیں ہو رہی اس وقت مہنگائی پہ بات نہیں ہو رہی اس وقت پاکستان کی میڈیا کی سکرینوں پہ ڈسکس ہو رہا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان اور دوسری طرف سے پی ٹی آئی کے بیانات ہونا تو یہ چاہیے کہ لوگوں کی جو چکھیں نکل رہی ہیں جو ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے اور مہنگی کوئی معمولی نویت کی نہیں ہوئی کیمتیں ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئیں اور بجڈ پہ اجلاس ہونے رہا پنجاب کے اندر مارشلہ لگا ہوا ہے یعنی ان چیزوں پہ ڈی بیٹ ہونی چاہیے تو شیخ رشید نے کہا کہ آپ ان چیزوں کے اندر انوالو نہ ہوں آپ اس کے اندر آکے اپنا ایمیج مزید خراب مت کریں اچھا جی روس کے حوالے سے آپ کو بتا لوں خان صاحب بارہا یہ اعلان کر چکی ہیں کہ روس ہمیں تیس فیصد کم قیمتوں پر تیل دینے والا تھا لہٰذا ایمپورٹڈ سرکار نے بھی سوچا کہ ٹھیک ہے اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے اتنا زیادہ قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے روس سے تیل لے کے ہم بھی ٹرائی کرتے ہیں حالانکہ یہ ایمپورٹڈ سرکار کا صرف بیان ہے یہ لے نہیں سکتے امریکہ نے امران خان کو فارق کروا دیا صرف اس وجہ سے کہ پاکستان کے روس کے ساتھ تعلقات نہ بنیں لہٰذا مفتا اسماعیل کہتے کہ ہم نے روس کو اپروچ کیا ہم نے کہا کہ ہمیں وہ جو خان صاحب کو آپ تیل دینے والے تھے تیس فیصد کم قیمت پر ہمیں بھی دیں کہتے ہیں روس نے ہمیں جواب دے دیا روس نے کہا آپ نے جو دو ہزار پندرہ میں ہم سے وعدہ کیا تھا گیس پائپ لائن کا اس پر تو امد رامد ہوا نہیں وہ معایدہ تو پائے تکمیل پر آپ نے پنچایا دیں گے نون لیگ کی حکومت نے اور اوپر سے آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو تیل دے لہذا بھاگ جائیں ہم آپ کو تیل دینے والے نہیں ہیں لہذا اگر روس نے یہ فیصلہ کیا ہے صدر پیوٹر نے یہ فیصلہ کیا ہے تو پیوٹرن کو پتہ یہ امریکی ایجنٹ ہے پیوٹرن کو پتہ ہے کہ امران خان کے ساتھ کیا ہوا ہے پیوٹرن کو پتہ ہے کس طرح یہ ملک امریکی اقتدار میں جا چکا ہے امریکی قبضے میں جا چکا ہے تو لہذا اس وقت یہ امپورٹڈ سرکار جن کو بددوائیں مل رہی ہیں جو اس وقت پریشرائز ہیں روس کیوں چاہے گا کہ ان کو سستہ تیل دے کے یہ تھوڑا ریلیف دیں اور اس کو کیش کریں ان کو ریلیف ملیں اور یہ اپنی حکومت اکسٹینڈ کریں امریکی قبضہ برقرار رہے لہذا روس نے انکار کر دیا ہے تاکہ یہ عوام میں جائیں یہ کسی کا مو دکھانے کے قابل نہ رہے اور یقین کریں اس وقت پیپلز پارٹی نون لیگ یہ جو پندرہ سولہ جماعتیں ہیں ان کے لوگ ان کے جترے بھی یہ ایمین ایز ہیں پارلیمنٹیرینز ہیں وہ لوگوں میں نہیں نکل سکتے وہ میڈیا کو نہیں فیز کر سکتے اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے روتے ہیں کہ یہ شہباز شریف نے یہ زرداری نے کر کیا دیا ہے انہوں نے تو ہماری سیاست ہمیں ہلکے کے اندر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور جو ہلکے کی سیاست کرتے ہیں وہ اس وقت رو رہے ہیں کہ کیا کر دیا انہوں نے اچھا خاصا لوگ عمران خان سے تنگ تھے ہم نے میڈیا کے ذریعے ایک ایسا ایمپریشن کریئٹ کیا ہوا تھا آپ جی ساد رزوی صاحب کے حوالے سے ذرا بات کر لیں کراچی کے اندر الیکشن ہو رہا ہے الکا این نے دو سو چال لیا ہے اقبال محمد علی صاحب ایم این نے تھے ایم قیم سے ان کی وفات ہو گئی تھی اور اس پر پھر زمنی الیکشن ہونا تھا وہ آج زمنی الیکشن ہو رہا ہے پولنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے پی ٹی آئی نے اس الیکشن کا بائیکٹ کر رکھا ہے اور نون لیگ نے پیپرز پارٹی کی حمایت میں ویڈرا کر لیا تھا اپنا کینیڈیٹ اب جہاں پہ تاریخ لبائک پاکستان جو ساد رزوی صاحب کی جماعت ہے خادم رزوی صاحب کی جماعت ہے وہ بھی الیکشن لڑ رہی ہے بارپور طریقے سے اب ان پر لانڈی چھے نمبر میں تاریخ لبائک کی قیادت پر حملہ کیا گیا یعنی ساد رزوی پر حملہ کیا گیا ہے اور گولنگا چلائی گئی ہیں گولنگا چلنے کے نتیجے میں متعدد جو کارکنان ہیں وہ زخمی ہوئی ہیں اور ان کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اب آپ کو پتہ ہے لبائک کے جو کارکنان ہیں وہ بہت زیادہ جذباتی ہیں اور ظاہر ہے یہ مضمت ہونی چاہیے اس کے یہ تو برا ہے ساد رزوی ہوں یا جو بھی ہوں اس طرح سے ریاست کے اندر ریاست اور گنڈا گردی گولنگا چلانا یہ تو کوئی دشمن بھی ہو اس پر بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے لہذا اس سے کراچی کے حالات مزید خراب ہونے کا خدشہ ہے کراچی کے اندر مذہبی جماعتیں وہ اتجاج کر رہی ہیں اور لبائک والے آپ کو پتہ ہے پہلی بہت ایموشنل ہیں اور اوپر سے اتنی بڑی گنڈا گردی ہو جانا دن دہارے گنڈا گردی ہو جانا کراچی جیسے شہر کے اندر تو یہ حالات کو مزید خرابی کی طرف لے کے جا رہی ہے لوگ پینک ہیں لوگ گصے میں ہیں اور آج میں نے دیکھا پاکستان کے اندر بہت سے رکشہ رکشے والے گریب مزدور جو رکشہ چلاتی ہیں سارے دن پنتالیس ٹیمپریچر میں اس کے باوجود وہ دو سے تین سو رپیا کماتے ہیں پیٹرول کا خرچے پورا نہیں ہوتے آج ایک ڈرائیور نے بلکہ دو ڈرائیور نے اپنے دو رکشوں کو آگ لگائی ہے ہے تو یہ بے وکوفی لیکن اتجاج کے لیے کہ ہم سارا دن مریں بھی ہم سارا دن مزدوریاں کریں دھوب کے اندر سڑیں ترہ ترہ کی باتیں سنیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم کچھ بھی نہ کما سکیں دو سو ڈھائی سو رپے کا ہم پیٹرول ڈلوائیں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اس روزی کے ٹھیے کو آگ لگا دیں تو اس سے قدر اس قدر لوگ غصہ ہیں جس تنی بدوائیں سرکار کو مل رہی ہیں اللہ ہی ہے ان پر رحم کرے ورنہ انہوں نے جان بوجھ کے عذابِ الہی کو آواز دیا اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پاکستان زندہ باد